بھائی لوگ کیا حال ہے آپ کا اور میں واپس سے آ چکا ہوں ایک کو نئی ویڈیو لے کے اور اس میں ہو رہا ہے جو جیوٹسو کائیسن کا جو اپیزوٹ 4 ہے اس کا ایسپلینیشن شالو کرنا ہوں تو چلو شروعات کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے لاسٹ اپیزوڈ میں دیکھا تھا کہ بھائی ریکو چان وہاں پہ جاتی ہے ٹینجن ساما سے اسیلیمنٹ کرنے لیکن اسے بھائی وہاں پہ آ جاتا ہے ہمارا ٹوجی اور اسے مار دیتا ہے اور اس کو نہیں ساتھی ساتھ ہمارے گوچو کو بھی مار دیتا ہے تو یہ دونوں یہاں پہ ہمیں دیکھتا ہے کہ مر جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کے آگے کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ ٹوجی اور گیتو کی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ دونوں لڑ لائے رہتے ہیں تو وہاں پہ ٹوجی ہے نا گیتو کو بتاتا ہے کہ جب تک دیکھو بھائی داستے کھلے ہیں سارے دور کھلے ہیں اور تمہیں راستہ پتا ہے تو وہاں پہ کئی نہ کوئی ہول ہے تمہارے پاس آنے کا اور ویسے بھی جو سارے سورسر ہیں اس سارے کے سارے بزی ہیں اور بھائی جو جوٹسو آئے کے باہر نا پورے فلاہیٹس نے قبضہ جام آ لیا ہے تو بھائی بھائر تم نکلو گے تو بہت ہی کیوس ہے اسی وہ گیتو کو بولتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے پاس کوئی کوئی کرسٹ اینرجی نہیں ہے Rockefeller کہیسے پاس کرتا ہے رکھ ل ہوں اور اس کھ اس že evs کرتی کو اتنا چھوٹا بنا لیتا رہا genre我就 میری بڈی میں یہاں فیٹ ہو جاتی ہے اور میں اپنے پیٹے میں رکھ لیتا ہوں اس طریقے سے وہ جو بیریئر ہے اس کو کرتا ہے اسے پاس کر دیتا ہے گیتو گیتو نہیں سوری ہمارا تو جی گیتو اس کو بولتا ہے کہ بھائی رک جاؤ یہ بکواس مت کرو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ اندر آئے کیسے اس ٹوم کے اندر کا تمہیں راستہ کیسے ملا گیٹ کیسے ملا ہم نے تو کوئی بھی پیچھے ریشڈیل مطلب کی کوئی بھی ہنٹ نہیں چھوڑا بھائی وہاں پہ تو جی بولتا ہے کہ ایسا نہیں ہے ہر یومن بینگ کچھ نہ کچھ پیچھے چھوڑتا ہے جیسا کی سینٹ ہوا فوٹ پرنٹ ہوا اور اس کے بعد گیتو سے پوچھتا ہے کہ یہ سب چھوڑو یہ بتاؤ وہ جو لڑکی تھی پیچھے اس کو کیا ہوا ہے جو کی راستے میں تھی تو بھائی تو جی بولتا ہے کہ اچھا وہ میڈ خیر اس سے مجھے کوئی مطلب بطلب نہیں ہے وہ مرے یا زندہ رائے وہ ابھی تک مر جانی چاہیے پر چھوڑو جو بھی ہوا ہوگا دیکھا جائے گا اس کا یہ بات سنکے گیتو ہوستا آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ اب تو تمہیں صحیح میں مرنا چاہیے اور وہ اپنی بھائی کرزی سپریٹ کو بھان نکالتا ہے جو کی ریمبو ٹریکن رہی تھی اور اس سے اٹیک کرتا ہے لیکن توجہی سارے اٹیک کو بھائی ڈوج کر دیتا اور ادھر ادھر کودنے لگتا ہے اور اس کا جو ریمبو ٹریکن رہی تا اس کو بھی کٹ دیتا ہے یہ بات دیکھ کے گیتو شوق ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ سب سے سٹرونگیسٹ مطلب اس کی جو باڈی ہے سب سے سٹرونگیسٹ ہے اور سب سے ہارڈ اینڈ ہی لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اسے کاٹ دیا اس کے بعد وہ اس کے سامنے آکے بولتا ہے کہ اچھا یہ تمہارا کرس منپلیشن ہے ایسا گیتو سے بولتا ہے پھر وہ دونوں بھائی بیلڈنگ سے نیچے گر رہا ہے رہتے ہیں ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑے ہو کے اور تب ہی وہ ایتم سے توجہی دیکھتا ہے کہ لیفٹ سائیڈ میں ایک عورت کھڑی رہتی ہے جو کی چمگادر سے شکل کی رہتی ہے بہت ہی بری پھر وہ اس کو دیکھ کے صحیح میں ہسی آ جاتی ہے در تو تھوڑا ہسی آتی ہے اور وہ توجہی سے پوچھتی ہے بتاؤ کیا میں بیوٹیفول ہوں تو بھائی توجہی وہاں پہ سوچتا ہے کہ ایک طرح کے دو میں نے اور یہ اب تک نون وائلنس کرتی رہی ہے ہم دونوں پہ ہی اب تک کہ میں نے اس کا آنسر نہیں دوں گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی اس کے ہاتھ میں چاکو رہتا ہے لیکن وہ آس پاس توجہی کے آس پاس چاکو آ جاتے ہیں اور اس کے بال کارڈ دیتی ہے اور وہاں پہ اس کو خون نکلنا رہتا ہے تو توجہی سوچتا ہے کہ بھائی یہ تھوڑی سی ڈینجرس ہے لیکن اس کا آنسر میں دیتا ہوں اور وہ بولتا ہے کہ تم میرے ٹائپ کی نہیں اور وہ اپنی بھائی اس قضر اسپریٹس میں سے اپنا قضر نکالتا ہے اس کے آس پاس کی جتنی بھی وہ کیچی رہتی ہے سب کو کارڈ دیتا اور اس کے بعد بولتا ہے کہ اب یہ خطب اوور ہو چکا ہے تمہارے لیے ایسا گیتو سے بولتا ہے لیکن گیتو بولتا ہے نہیں یہ تمہارے لیے اوور ہوا ہے اور اس کی جو قضر اسپریٹ رہتی ہے توجہی کی اسے گیتو اپنے پاس لے لیتا اپنے پاس کھیچنے لگتا ہے گیتو اس کو بولتا ہے کہ قضر اسپریٹس میں لیکن یہ بہت ہی کمزور ہے اگر میں نے اسے اپنے اندر لے لیا تو بھائی وہ ہو جائے گا کیا بولتے پھر یہ اٹیک نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کی قضر رول اس کے بہار آ جائے گا اور وہ جیسے ہی اپنے اندر ایبزورپ کرنے جاتا ہے کیا بولتے اس کا گولہ بناتا ہے ویسے ہی تو جی بھائی اس پہ اٹیک کر دیتا اور اس کو ایبزورپ نہیں کرنے دیتا اور اس پہ اس چھاتی پہ اس کا نشان بنا دیتا ہے جس سے کہ بھائی جو ہمارا گیتو رہتا وہ بھی ختم کی حالت میں ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پوری بیلڈنگ تحس نیس ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ تو جی آرہا رہتا اور گیتو بھائی کٹا ہوا پڑا رہتا اس سے بولتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنی گندی طریقے سے نہیں مار رہا ہے تمہیں بچ سکتے اگر تمہیں ایک شنیگامی یوزار ہوتے تو میں تمہیں ضرور مارتا لیکن تمہارا کرس مینپلیشن ہے تو بھائی میں ایکسٹر ایکسٹر ٹربل نہیں لینا چاہتا کیونکہ مجھے نہیں پاتا تمہارے مننے کے بعد جو تمہارے کرس جی سپیریٹ ہے جو تم نے ایبزورپ کریے وہ کیا کرس کریں گی میرا بھائی میں اس لیے کوئی سا بھی ایکسٹر ٹربل ایوائیڈ کرنا چاہوں گا مارے پاس تو بلیسنگ لیکن اس کے باوجود بھی تم سب بھائی میرے ہاتھوں مر گئے جس کو بھائی یہ کرس ٹیکنیک آتی ہی نہیں ہے کیسے یوز کریں میں صرف سنپل سادھ آدم ہوں پھر بھی تم لوگ میرے ہاتھ مر گئے پھر نیکس سین میں ہم دیکھتے کہ سٹار ٹرلیجن کا جو ہیٹکوارٹر رہتا ہے وہاں پہ تو جی رہتا ہے تو جی کا ایجنٹ اور ایک اور آدمی وہاں پہ رہتا ہے اور اس کے بعد تو جی اپنے کرس جو سپریٹ رہتی ہے اس کے اندر سے ری کو امانے جو رہتی ہے اس کا شریر اس کا جو دیت باڈی رہتی ہے اس کو نیچے ٹیول پہ رکھ دیتا اس کے سامنے جو آدمی ایک کو ٹکلا سا رہتا ہے بڈہ اور وہ تو جی سے بولتا ہے کہ ہم تمہارا پیمنٹ پورا دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ بونس بھی دیں گے اور وہ بڈہ تو جی سے بولتا ہے کہ ہم نے تمہیں ہائر کرا تھا اس مشن کے لیے لیکن مجھے ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ تمہیں سے مار پاؤ گے میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ تم فیل ہو جاؤ گے اور پھر وہ اس کی سٹار ریلیجن گروپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے فاؤنڈ ہوا تھا اسے ٹینجن ساما اس کے اپوز میں گئے تھے اور کیسے بھائی جو 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 سور سرررز ہیں ٹھیک ہے ان سب کو کتنا زیادہ وہ ہے ان کو کتنی ساری فیسیلیٹیز دیں ہیں جبکہ ہم جو نون جو جو سور سرررز ہیں ہم کو کوئی فیسیلیٹی نہیں ہے نہ کچھ ہے لیکن اب ٹائم آ چکا ہے کہ ہم ہمارا بدلہ لیں اور یہ صحیح ٹائم آیا ہے اور وہ بودہ اس کے بعد اس کے ریکو کی باڈی کو لپیٹ کے وہاں سے جارہا رہتا اور بولتا ہے کہ اگر ہم نے ایکسیسیف ایکشن لیا تو جو 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 سور سرررز وہ ہمیں کرش کر دیں گے پلکلی اور ایک پل کو ہمیں لگا تھا کہ ہم سب کچھ کھو بیٹھیں گے لیکن دیکھو سب کچھ ٹرن بیک ہوا اور ہم نے کو اُلٹا سب کچھ مل گیا تو تو جی کا ایجنٹ اس سے بولتا ہے کہ بھائی اگر تینجہ انسامہ کا دیماغ سر پھرا ہو گیا یا انہیں کنٹرول کھو دیا تو جو ہیومن سوسائٹی ہے وہ زیادہ دکت میں ہو جائے گی تو وہ پھر ٹکلا بھائی پیچھے ملکہ ہستے ہوئے بولتا ہے کہ اگر ہم ہمارے سٹار کے ساتھ ہی چلے گا گایا وہ گا ہے تو سب وہ ہی بچیں گے جن لوگوں کو نقصان ہونا ہم کو خوش نہیں اور وہ وہاں سے چلے آتا ہے وہ اس کے جاتے ہی بھائی وہاں پہ توجی اور وہ ہسنے لگتے ہیں دونوں بھائی کی یہ سر پہدائے پورا اور اس کے بعد وہاں سے توجی اور اس کا ایجنٹ بھی چلے جاتے ہیں اور پھر توجی بھائی اکیلا گھومتے ہوئے جاتا ہے وہاں سے نکلتا ہے کیسی وہ سامنے دیکھتا ہے کہ بھائی ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ساتورو اس بیک وہ بھائی پورا بلڈی بلڈی میں ہو رہا اور بھائی اس کی آئیز بھی بلکل الگ سا سپارک آ چکا اور وہ وہاں پہ توجی سے بولتا ہے کہ بہت ٹائم ہو چکا ہے شاشچی بریدانا اس کو دیکھ کے توجی شوک ہو جاتا ہے کہ یہ میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا ہوں تو گو جو بولتا ہے نہیں ہے سپنا نہیں ہے میں دیکھا بلکل زندہ ہوں اور ایک دم سائی ساٹھ ہوں توجی بولتا ہے کیا ریویسٹ کسٹ ٹیکنیک ہے گو جو توجی کو بتاتا ہے کہ جب تم نے مجھے گلے پہ اٹیک کرا اسی وقت میں نے کاؤنٹر اٹیک کو بھائی چھوڑ دیا اور سارا فوکسٹ اس ریویسٹ کسٹ ٹیکنیک کو پانے میں لگا دیا فوکسٹ انرجی ایک نیگیٹیو انرجی ہے تو یہ تمہاری باڈی کو انہمز کر دے گی ری جنریٹ نہیں کرے گی لیکن اگر تم اس نیگیٹیو انرجی کو اس کے اٹسیلف ہی پرڈیوز کرو گے تو وہ پوزیٹیو انرجی بن جاتی ہے تو یہ تھی جو ریویسٹ کسٹ ٹیکنیک ہوتی ہے اور میں ابھی تک اسے کر نہیں پایا تھا لیکن اب میں نے اسے کر لیا یہ بالکل میری جب موت نزدیک تھی اور پھر جو توجی کو بولتا ہے اب تم مرنے والے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ تم نے میرا کھوپڑا نہیں کھولا جب تم نے میرے سیر پہ وار کیا تو تم نے اس کسٹ ٹول کا یوز نہیں کرا توجی بولتا اچھا میں ہار ہوں گا تم سے ابھی تو ہماری فائٹ چال ہوئی اور اس کے بعد توجی گوجو پہ اٹک کرتا ہے لیکن اس پر ہمارا جو گوجو رہتا ہے وہ اتنے ایزیلی اس کو ڈوج کر دیتا ہے اس کے اٹکس کو اور ریویسٹ کسٹ ٹیکنیک ریٹ کا یوز کر کے بھائی فائنلی وہ ریٹ کا یوز کر لیتا اور توجی پہ اٹک کرتا توجی جا کے ایک دیوال میں گھس جاتا ہے اور ہمارا گوجو ہوا میں اڑتے ہوئے چل کر رہا رہتا ہے توجی گوجو کی ٹیکنیک کے بارے میں آتا تھا کہ ایسے جو ریویسٹ کسٹ ٹیکنیک کے اس سے جو پوزیٹیو اینرڈی ملی اس نے اسے کیسے پور کرا اس سے اسے لیمٹ لیس ٹیکنیک مل گئی پھر بولتا ہے کہ نہیں یہ سب چیز میں سمال لوں گا لیکن اس کے منہ منہ میں اس کو ڈل لگا رہتا ہے کیا کچھ نہ کچھ تو بھائی یہاں پہ گڑ بڑ ہے لیکن وہ بولتا ہے کہ نہیں اس بار میں تو میں ماروں گا اور وہ اپنے نائے والے جو اس کا نائے جو ٹون رہتا اس سے وہ گوجو پہ اٹک کرتا ہے لیکن گوجو بھائی سارے اٹکس کو واپس سے ڈوج کر دیتا ہے وہ اٹک کو ڈوج کرتے کرتے گوجو ہے نا وہاں پہ بول سوری فیل کرتا آمانے کے لیے کہ اب وہ اس پہ گھسہ نہیں ہے اور اس کے اگینس کوئی بھی گرج نہیں رکھتا ہے اور وہ اسے بچانا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں بچا پایا گوجو بولتا ہے کہ اس ٹیکنیک کا ایک میریٹ بھی ہے کہ اس کے ایک یوسر مینیول رہتی لیکن اس کا ایک ڈی میریٹ بھی ہے کہ اس کی جو ٹیکنیک ہے یہ ایزیلی ریلیز ہو جاتی ہے لیک ہو جاتی ہے گوجو توجہ سے بولتا ہے کہ تم سینین کلین کے ایک میمبر ہوئے نا تب ہی اسی وجہ سے تمہیں میری ٹیکنیک اس لیمٹ لیس ٹیکنیک کے بارے میں اتنا پتا ہے اور بولتا ہے کہ گوجو کلین میں بھی صرف کچھ ہی لوگی جس کو اس نئی ٹیکنیک کے بارے میں پتا اور اس کے بعد وہ اپنی نئی ٹیکنیک جو کہ یہ رہتی ہے پرپل جو ریڈ اور بلو کا مکسچر ہے اسے یوز کرتا ہے اور توجی پہ ایک دھوان تھار اٹیک کرتا ہے ایسا اٹیک کرتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ اتنا پڑا کٹا ہو جاتا ہے ایک دیوال میں اور اس کٹے کے ساتھ ساتھ توجی کا بھی آدھا شریر مطلب پیٹ اس کا آدھا کٹ جاتا ہے مطلب گاہ بھی ہو جاتا ہے اتنی گندی طریقے سے اور توجی بولتا ہے کہ میں ہار گیا اس مومنٹ پہ وہ گوجو پھر اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری کو یہ آخری خواہش یہ آخری شبد اور پھر توجی کو ایک بچے کا فلیش روک آتا ہے اور اس کے بعد وہ گوجو سے بولتا ہے کہ آج سے دو یا تین سال بعد میرے بچے کو زینین کلین والے پیچ دیں گے تمہیں اس کے ساتھ جو کرنا ہے کرو اور یہ بول کے توجی وہاں پہ مر جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہاں پہ اپیسوڈ نمبر فور بھی ختم ہو جاتا ہے تو یار آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے ایکسپلینیشن پسند ہے تو اس چینل کو بھائی سبسکرائب کر دو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو اور تمہارے بھائی کیار تین سو سبسکرائبر کا تو ٹچ کرو یار بھائی ایک ہزار نہیں تو تین سو سبسکرائبر تو تم کرواو یار چلو میں نیکس ویڈیو کی تیاری کرتا ہوں آپ کو جلدی سے جلدی کنٹینٹ لانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے تب تک لئے بائی لب یو آل